اسلام علیکم ناظرین ٹی وی ون کے پروگرام کوویڈ نائنٹین کا اسپیشل شو ہم کر رہے ہیں اس میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ تین ہمارے شرکہ ہیں جو شریک ہوں گے اس پروگرام میں کونسٹر جنرل ہیں ہمارے جعوید عمرانی صاحب شکاگو کے کونسٹر جنرل ہیں پاکستان کے دوسرے ہماری گیسٹ ہیں موترم کامران سالہ الدین آپ فاؤنڈنگ ڈریکٹر ہیں پاکستان اسوسییشن گریٹر سیاتل کے ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جعوید صاحب جعوید اکرام آپ بزنسمن ہیں کمپیوٹر سپیشلسٹ ہیں اور ایک کمپنی ہے سی ایو ہے اس کے کلاوڈ کیو بی کے کلاوڈ کی پیو کے میں آپ سب کو شو میں خوش آمدیت کہتا ہوں یہ کووڈ نائنٹین کے حوالے سے ایک ہم سپیشل پروگرام کر رہے تھے یو ایسے کے ناظرین کے لیے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹی وی ون دیکھا جاتا ہے میں جعوید امرانی صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اس پروگرام میں اب ہمارے ہرگل عزیز کانسل جنرل میں فیکاگو میں کامران سالہ الدین صاحب آپ گریٹر اسوسییشن جو پاکستان اسوسییشن گریٹر سیاتل کے فاؤنڈنگ میمبر ڈریکٹر بلکہ آپ برخالے سب ہی کچھ ہیں تو آپ کو بھی میں خوش آمدیت کہتا ہوں اس پروگرام میں جعوید اکرام صاحب آپ کو جو آپ کا حوالہ ہے کمپیوٹر کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اور کمیونٹی کے لیے ہیں تو یقیناً آپ کی بھی خدمت بڑی قابل تعریف ہیں حالات وطن عزیز پاکستان سے اور یہاں امریکہ تک جو بھی حالات ہیں سب آپ کے سامنے ہیں ایک خوف ہے ہمیں یہ سوچنے چاہیے ہمارے روئیے کیسے ہیں ہمیں یہ سوچنے چاہیے کیا خدا ہم سے ناراض ہے یا ہم نے خدا کو ناراض کر رکھا ہے یعنی سوچنے کی بات ہے کہ مسجد سے لے کے کلیسہ سینگوہب ہر شخص بند ہے کہیں پہ نہیں جا سکتے کوئی عبادت گاہیں نہیں کھلی ہوئی ہیں ہمیں کہا گیا احتیاط کریں احتیاط ضرور کریں آپ ٹیلیویجن پہ پرنٹ میڈیا پہ ہر جگہ ہم یہ بات کر رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جناب احتیاط کرنی چاہیے ضرور کریں احتیاط لیکن خوف کے ساتھ مت کریں خدا رہا کیونکہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ خوف سے بڑا متاثر ہوتا ہے احتیاط ضرور کریں ہماری نبی کی بھی حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی میں دورانہ نہیں چاہتا کہ جی اونٹ کو باندھو اور پھر دعا مانگو تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں احتیاط بھی کریں اور کچھ کریں جعوید مرانی صاحب آپ ہمارے کانسل جنرل ہیں آپ اس حوالے سے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا باقی دوستوں کی اجازت سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں اس پہ بھی نظر کرنی چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جی وقت ہمیں جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں اس وقت کو ہم کس طرح مضبط کریں کیا کریں ہم اس وقت کے لیے ہم احتیاط کریں احتیاط بھی کریں لیکن خوف سے بھی لڑیں دوسر میں چاہوں گا کہ آپ کمیونٹی کو ہمارے سننے والوں کو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ ضرور اس میں اپنی جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کے جو دل کی آواز ہے جو درد آپ محسوس کرتے ہیں جی جاوید صاحب سلام علیکم سلام علیکم ریاض جاوید صاحب آپ کا شکریہ ٹی ویون کا شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اچھا جی اور باقی دوستوں کا بھی شکریہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو ایک گلوبل مسئلہ ہے کووڈ نائنٹین کا اور اس میں یہ عالمی طور پر پریشانی ہے سب لوگوں کو پریشانی ہے سب جو اس میں گورنمنٹ کے لوگ ہوں پرائیوٹ لوگ ہوں باقی جو بھی سوسائیٹی کے سیکٹر سے اس سے متاثر ہوئے ہیں اور جو ہماری گورنمنٹ پاکستان ہے وہ بھی آپ نے ہمارے جو ہے ٹی وی میڈیا پہ باقی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کافی جگہ پہ انہوں وقت کے حساب سے باوقت اقدامات کیے ہیں جس سے کافی چیزیں جو ہیں کنٹرول میں آ رہی ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے دیکھیں جس طرح سے ہماری سرودوں پر کوششو ہوئے لوگوں نہیں کی ہمارے اپنے لوگ آئے تو اس طرح سے دیکھیں سندھ پروونس میں انہوں نے پہلے سے میرس لیے ہیں اس کے بعد بلوشتان میں انہوں نے میرس لیے اس کے بعد ابھی گورنمنٹ پاکستان میں پورے کنٹری میں جو ہے اقدامات کیے ہیں اس سے لوگوں کو پریشانی ہوگی آپ ہم سب کے سامنے چیزیں ہیں لیکن یہ چیز جو ہیں گلوبل ہی ہے عالمی طور پہ ہے نا یہاں پہ بھی ہمیرکا میں آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایشو ہوا ہے اور ہم نے اپنے کمیونٹی سے یہ کہا ہے کہ جی آپ جو لوگل آتھارٹیز آپ کو جو کہہ رہی ہیں اور جو آپ کو جو ہدایات دے رہی ہیں جو آپ کو میڈیکل ایڈوائیزری جو آپ کو دے رہی ہے آپ اس کو فالو کیجئے گا اور ہماری جو کونسلیٹ کی آفس یہاں پہ ہے وہ ہماری جو یہاں پہ میڈ ویسٹ میں ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہماری جو آفس ہے وہ بھی یہاں پہ اوپن ہے دو دو کہ وہ جو ہے کم وہ ہماری ریڈیوسٹ آورز ہیں اور ہم نے اپنے جو بھی گورنمنٹ پاکستان کے جو انسٹرکشنز ہیں ہماری ایم ایسی جو ڈی سی میں ہے اس کے جو انسٹرکشنز ہیں اور ہم نے جو اقدامات کیے ہیں یہاں پہ شکاگو میں اپنے پاکستانی کمیونٹی رہنے والی جو میڈ ویسٹ ہے یہ سارے اقدامات ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ دیئے ہوئے ہیں اور ہماری ریکویسٹ ہے اپنے جو کمیونٹی کے حضرات سے کہ جو یہاں کی آثورٹیز نے انسٹرکشنز دیئے ہوئے ہیں ان کو فالو کریں کیونکہ یہ سب کے لئے بہتر ہے یہ جو ہے گلوبل ہے اس میں سب لوگوں کے لئے پرابلم ہے اور ہم نے اپنے جو یہاں پہ پی پی اے سے اپنا ہے ان کے ساتھ ہم اپنے کانٹیکٹ میں ہیں اور پاکستانی ڈسینٹس کے جو ڈاکٹرز ہیں میڈیکل اسسیشن سے ان کے ساتھ اور بھی جو جو یہاں پہ ہماری کمیونٹی کے حضرات ہیں باقی جو دوست ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں ان کو وہ مل جائے اور جو وہ ہماری کمیونٹی ہم سے کہنا چاہتی ہے اس کے لئے ہم 24 آور ہم نے ہلپ لائن جہاں پہ اپنی جو ایمباسی میں ساری کانسلیٹ میں ہم نے کیا ہوا ہے اس میں ہماری کمیونٹی کے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے جو ہم نے ٹیلی فون نمبر ہے ہم نے ویب سائٹ پہ دیئے ہوئے ہیں اور ہماری یہ بھی کوشش ہے ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو کہا ہے اور ہماری کمیونٹی کے جو پرامینٹ لوگ ہیں جو کہ ویلنٹریلی کام بھی کرتے ہیں اور جو کے مخیر حضرات بھی ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ریسورسز کم ہیں اور جن کے پاس تو تک سکتا ہے کہ ویڈیکل انجورنس کے بھی ایشوز ہوں یا کم ہوں تو وہ ان کے جو آرگنائز ویبیں کوئی ایک فورم بنائیں جہاں پہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی صحیح معنوں میں ہیلپ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں ہی آپ سے آپ یہ چاہوں گا کہ اس مرحلے پہ جہاں پہ آپ نے بات کی آپ نے ہاٹ لائن نمبر بھی آپ دے رہے ہیں ہیلپ لائن بھی ہے کانسلیٹ سٹاف بھی موجود ہے کیا کوئی کوئی کسی قسم کا فرنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے اورسیس پاکستانی کہ وہ جیسے پیچھلی روایتیں ہماری کے جب بھی ہوتی ہے ہم لوگ اس قسم کی کاوشیں کرتے ہیں اچھا لگا کہ آپ نے جو اپنا کی اسوسیشن ہے ان سے بات کی اپی پی ایسے جو ایک اور دھڑا ہے شکاگو کا پاکستانی فیزیشن ڈیسینٹ جو پاکستانی ڈیسینٹ فیزیشن ہیں بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی تو ہم چاہیں گے کہ وہ نمبر بھی ہم بعد میں آپ سے لے لیں گے اور کہ ہم اس کو اس ٹن پر بھی چلا سکیں تاکہ لوگوں کو آویرنس ہو لوگوں کو پتہ لگے بڑی اچھی کاوش ہے کامران صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑی مہترک شخصیت ہیں سیائٹل میں اور بڑی کاوشیں کرتے ہیں بڑے مطلب آپ کے ذمہیں بڑے کام ہیں جو آپ نے خود بھی لیا ہوئے ہیں کمیونٹی ہے آپ کے اوپر قرض ہے آپ قرض اتار رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے لئے سرمایہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایز ای امریکن سیڈیزن جو ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو رہنے والے ہمارے ہیں ظاہر ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ایک عام پاکستانی سے زیادہ ہمیں وسائل اور مسائل بھی ہیں ہمارے ساتھ اور وسائل بھی ہیں ہمارے پاس تو اس حوالے سے آپ قوم کو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ جو ایک نیگیٹیو چیزیں چلتی ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی ایکسپرٹ بن گئی ہے کوئی دوائیں بتا رہا ہے کوئی علاج بتا رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے عجیب منفی پرویگنڈا بھی جاری ہے میں ان پہ نہیں جانا چاہتا کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں لیکن اچھا نہیں ہے امریکہ میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم شیشے کے گھر میں ہیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں سوچنا بڑھتی ہیں اور لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی تھوڑا سا تفسرہ ضرور کریں بلکہ جاوید صاحب کے پاس واپس آئیں گے جاوید عمرانی صاحب سے بھی پوچھیں گے پھر جاوید اکرام صاحب سے بھی بات کریں گے کامران صلاح الدین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سی ایٹل جو ہے وہ امریکہ میں سب سے پہلے ہٹ ہوا تھا اور پیشنٹ زیرو جو ہے وہ سی ایٹل سے ہی سارٹ ہوا ہے اس وقت سی ایٹل جو ہے تقریباً پانچ ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ کوویڈ نائنٹین سے افیکٹڈ ہیں اور تقریباً ہمڈرین نائنٹی پر سمبات ہو چکی ہیں سی ایٹل میں پاکستانی کمیونٹی بہت ہی وائبرانٹ کمیونٹی ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سوفیر انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں جس میں سوفیر انجینئرز ہیں اس کے علاوہ بوئنگ اور دوسرے یہاں پہ جو بڑے ایمپلائرز ہیں ان کے لیے لوگ کام کرتے ہیں اور جو سیکنڈ کمیونٹی یہاں پہ زیادہ ہے وہ سمال بزنس اونرز کی ہے تو آبیسی چونکہ سی ایٹل بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارے گورنر نے اعلان کیا تھا کہ دو ہفتے کے لیے جو ہے بلکل ٹوٹل ہر چیز کو شیٹ ڈاؤن کر دیا ہے بسنسز سارے بند ہو چکے ہیں سوائے جو ایسنشل چیزیں ہیں اس کے لیے لوگ باہر جا سکتے ہیں اگر گروسری لینا ہے اس کے لیے جا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ سٹریٹس بلکل سنسان پڑی ہوئی ہیں لوگ جو ہیں جو نہیں جا رہے ہیں جو لوگ گھر سے کام کرتے ہیں ان کے ایمپلائرز نے ان کو اللہ کیا ہے کہ وہ گھر سے کام کریں تو جہاں تک اس طرح سے ساری دنیا اس کے ساتھ کوپ کر رہی ہے اور یہ ایسی کلامیٹی ہے جو ہم نے اپنی لائف ٹائم میں فرس ٹائم دیکھی ہے کہ پوری دنیا جو ہے سٹینڈ سٹل کوپ چکی ہے چاہے وہ اور کوئی بھی ملک اس سے نہیں بچائے پاکستان میں بھی وہی حالات ہیں جب ہم اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو بلکل وہی نقشہ کیچ رہے ہیں جو ہم یہاں گزر رہے ہیں ایک فرق صرف اتنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاکستانی community رہتی ہے وہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسر سے ملتے ہیں ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ایک پاس ٹائم کہہ لیجے تھا وہ یہ ہے کہ آپس میں ہر ویکنڈ پہ دعوتیں ہو رہی ہیں پروگرامز ہو رہے ہیں سوشل پروگرامز ہو رہے ہیں تو وہ کمپلیٹلی کٹ آف ہو گیا ہے اب یہ ساری چیزیں ورچول ہو گئی ہیں لوگ جو ہیں صرف کیا کہتے ہیں ورچولی سکائپ کے اوپر یا زوم کے اوپر جو ہے وہ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہے ہیں تو جہاں تک یہ سچویشن چل رہی ہے آپ نے سوال کیا کہ لوگ جو ہیں کوئی اس کو پلٹی سائز کر رہا ہے کوئی جو ہے اس کو جو ہے کہہ کہتے ہیں صحیح طریقے سے جو ہیں کوئی ٹریننگ کر رہے ہیں کچھ نیوز ویڈیویں وغیرہ تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹن چیز جو ہے اور تمام لوگوں کے لیے نہ صرف ہم پاکستانیوں کے لیے با جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی خبر رکھیں ایسے لوگ جو ورنرنبل ہیں جو اسپیشلی جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں اور پولٹیکس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اس وقت جو ہے بلکل سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں بلکل چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ یہاں ہیں کسی قسم کی پولٹیکس یا اس کی اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو چاہیے کہ صرف اپنا خیال رکھیں سب سے پہلے اگر وہ اپنا خیال رکھیں گے اور جس میں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے جس میں اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے ہاتھ دھونا ہے جو بیسک چیزیں اس وقت آپ کو بتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں اس میں سے آپ کسی بھی ڈاکٹر کی ایڈوائز آپ لے لیجیے جس میں میں اس کو دورانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو بے انتہا مواد مل جائے گا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے اپنے ایلڈرز کا خیال رکھنا ہے تو سب سے زیادہ میں اسی سے سیس کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایلڈرز کا خیال کریں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو ہم کوشش کریں کہ وہ پروائیٹ کی جائے جیسا کہ ابھی ہم ہم نے پاکستان اسوشین کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہاں ہماری ڈاکٹرز کی ایک اسوشی ایشن ہے انہوں نے وولنٹرلی آفر کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ لوگ کسی کو کسی سلسل کی ایلڈات چاہیے میڈیکل ہر چاہیے مشورہ چاہیے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ جو ہے پاکستان سی ایٹل ڈاٹ اور ہے اور جو پیس بک پیج ہے وہ پاکستان سی ایٹل ڈاٹ کام ہے جی کامران آپ نے بہت اچھی بات کی مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے یہ کہا کہ جی پہلے مطلب اپنی مدد کریں پھر جب آپ خود توانہ اور تندرست ہیں تو آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں آپ ائر لائن میں ٹرائول کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ ماسک خود لگائیے پھر دوسروں کو لگائیے بڑی اچھی بات کی آپ نے جاوید اکرام صاحب کمیونیٹی کے حوالے سے بھی آپ کام کرتے ہیں اور سیبر نیٹورک جو آپ کے تعاون سے بنا یہ میرے بڑے فخر کی بات ہے سیبر ایک انٹرنیشنل پروگرام ہے جو ساری دنیا کی ائر لائنز استعمال کرتی ہیں تو بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا اس کے اندر جاوید اکرام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سوچنے کے لیے قدرت نے وقت دیا ہے ہمیں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں خوف سے بھی نجات چاہتے ہیں اور ایک یقصہ ایک ٹائم پہ پوری ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مسلمان بنی نو انسان یعنی چھوٹا کھٹمنڈوں سے لے کے اور آپ سمجھ لیں یونائیس ٹیٹس آف امریکہ تک چھوٹے ملک سے بڑا ملک ہر جگہ یہی سیچویشن ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں مختصرا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر پہلے سلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے انجوائٹ کیا دیکھیں اس وقت تین بہران چل رہے ہیں ایک تو پہلا بہران ہے کوویٹ کا جو سب کو معلوم ہے یہ چائنہ سے لے کر کے امریکہ سے لے کر کے بڑے ملک سے لے کر کے چھوٹے ملک تک آ گیا ہے اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا بہران جو دوسرا آنے والا جو آج آبی چکا ہے وہ ہے ریسیشن کا ورلڈ وائی ریسیشن اور اللہ نہ کرے کہ ڈپریشن ہو اس کا جو امپیکٹ بہت لمبا ہوگا اور ہسٹری کے اندر لوگ جیسے بی سی اور بی سی کو استعمال کرتے ہیں یہ جو کوویٹ آیا ہے اس کے بعد لوگ یہ یاد کریں گے کہ کوویٹ آنے سے پہلے وارث آنے سے پہلے وارث آنے کے بعد اس کا اتنا بڑا اتنا بڑا امپیکٹ ہے بوت فرم میڈیکل شوشل اینڈ اکنومک پرسپیکٹیو اس کے پس منظر میں ایک اور بہران ہے وہ ہے اللہ اللہ کی ناراضگی جی جی یہ اللہ اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ تم کتنے بھی بڑے تیس مار خان ہو تم نے کتنا ہی بنا لیا ہے سب کو ایک چھوٹے سی پر گھٹنے پر ٹیک دیا ہے اور اس کے اندر سب کو تنبی ہے اس میں تنبی ہم مسلمانوں کو بھی ہے اللہ میں نے ہم سے آج وہ چیز ہم کو نماز جمعے کی نماز سے بند کر دیا ہے ہم انہیں مسجدوں میں نہیں آ سکتے ہیں ہزاروں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں ہم میں اس وقت یہ ریفلیک کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک ٹھیک وائرس آیا ہے اس کے پس منظر میں ہماری ہماری کیا حرکتیں ہیں جب ظلم ہو رہا ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہوں تو اس کا اس کا نتیجہ اللہ یہی دکھاتا ہے اپنا یہاں غصہ دکھا کرکے تو اگر ہم اس سے نہیں سیکھیں گے دیکھیں ہم فنانشل کریسز واپس آ جائیں گے ہم اس کوویٹ کے کریسز واپس آ جائیں گے مگر اگر ہم نے اس میں یہ نہیں سیکھا کہ ہم یہاں کیوں پہنچیں اس میں ایک روحانی کریسز ہے سب سے بڑا جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ہے جب ظلم ہو رہا ہو دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہو کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور ہم یا تو خاموش بیٹھے رہے ہیں وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے تو میرے حساب سے اگر ہم اس موقع پہ نہیں سیکھیں گے تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا اس سے بڑا بہران پچھلے سو سال میں نہیں آیا ہے اب جہاں تک کمیونیٹی کا تعلق ہے جائے صاحب آپ نے جو بات کی یہ روحانی کریسز کی اور اس کے بعد جو اس کے امپیکٹ کیا ہونے والے ہیں ہم اس کے بعد بات کریں گے ہمیں ایک لینا ہے بریک لیٹس ٹیک اپ بریک ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے جاوید صاحب بات کر رہے تھے جاوید اکرام صاحب کہ ایک روحانی کریسز ہے پوری دنیا میں اور جو کچھ بھی ہم فیس کر رہے ہیں بنی نو انسان خاص طور سے ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم اس انگل سے بھی بات کرتے ہیں مسلمان کے حوالے سے ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدے پروگرام کے اندر میں جاوید صاحب بات کر رہے تھے روحانی کریسز کی جاوید اکرام صاحب تو روحانی کریسز اثر بڑا اچھا آپ نے یہ ہمیں کہا کہ ہمیں اس کے بعد بھی ایک بہت بڑا ہمارے سامنے امتحان ہے جو کہ ویسے ہی ہم لوگ بہت زیادہ منٹل پریشر میں ہیں لوگ ہیں جب میں نے خوف کی بات کی تھی وہ ذہنی حوالے سے ہی ہم خوف کی بات کرتے ہیں تو میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر بھی ہم آپ سے بات چیت کریں گے جاوید صاحب جو کچھ بھی ہماری قوم فیس کر رہی ہے جاوید امرانی صاحب جو بھی ہماری قوم فیس کر رہی ہے بنین و انسان فیس کر رہی ہے آپ نے بتایا کانسلیٹ آفیس کیا کر رہا ہے ہمارا واشنگٹن کا ہمارا آفیس کیا کر رہا ہے اور آپ بحیثیت کانسلیٹ جنرل بحیثیت ایک انسان آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح کا میسیج ہے اگر کمیلیٹی کو دینا چاہیں تو آپ اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں تاکہ میں باقی اپنے دونوں میمانوں سے بھی بھی بات کروں جعوید عمرانی صاحب جی بجا فرمایا آپ نے جعوید ریاض صاحب دیکھیں یہ جو ایک ایشو ہے وہ ایک تو عالمی طور پہ آیا ہے یہ انسان ذات کی جو تاریخ ہے اس میں ان کو بہت سے مسائل آتے رہے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ ان مسائل کو ہمت سے اور جو کیا کہتے ہیں میند سے ان مسائل کو حل کیا ہے اور یہ بھی ہوگا کہ جو آنے والے دو سو سال ہوں گے یا آنے والے تین سو سال ہوں گے جو بھی ہوگا اس میں آنے والے ہسٹری میں فیوچر میں اس نے پھر وہ اس ٹائم پہ جو لکھاری ہوں گے یا ہسٹورین ہوں گے یا اس سیچویشن کا جو تجزیہ کر رہے ہوں گے حضرات ماہرین وہ یہ لکھیں گے کہ اس ٹائم پہ جو لوگ رہتے تھے انہوں نے اس سیچویشن کو کیسے بہتر کیا اس سیچویشن کو کیسے انہوں نے جو ہے حل کیا تو اس میں جو آپ سب کا بھی کنسنسس ہوگا باقی بھی جو محضب جو انسان ہیں یا سوسائٹیز ہیں ان کا بھی یہی کنسنسس ہے کہ یہ جو آفت ایک آئی ہے اس کے لیے ساری جو دنیا کے لوگ ہیں سارے جو سسٹم ہیں اس کو مل کے حل کریں گے اب جس طرح سے یہ ہوا کہ جی اس سے بہت سے اور مسائل عام سامنے آئیں گے ابھی کچھ ناظرین جہی کچھ مائرین جہی کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے دلوں میں مہینوں میں سالوں میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے نفسیاتی مسائل ہو کام کرنے کے جو سیچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے پہلے ہم آفیسے کرتے تھے ابھی ہمیں گھر سے کرنا پڑ رہا ہے بچے اسکول جاتے تھے اب وہ گھر سے کر رہے ہیں تو یہ بہت سی چینجز آئیں گی اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں ان کے فر ایزامپل احساب ہوں کچھ لوگوں کے احساب بڑے مضبوط ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے احساب بڑے جو ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ان لوگوں کو جن کے احساب مضبوط ہیں وہ باقی اپنے جو آفیس میں کولیگ ہیں ان کے اپنے پڑوس میں جو ان کے دوست ہیں احباب ہیں یا اپنی فیملی میں ان کے جو لوگ ہیں تو بیک ہیر ان میں امریکن پاکستانی سوسائیٹی کے ساتھ اور کیونکہ ہماری سوسائیٹی جو بہت جڑی ہوئی ہے پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ تو وہ اسی طرح سے ان کا ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو مسائل تو دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن ہم نے آپ نے جو اس سیچویشن میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ ہی آنے والی جو جنریشن ہے اس کو یاد کریں گے بے شک بلکل بہت صحیح بات کیا جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی جب بھی چیزیں ہوں گی بہرحال ہم لوگ تاریخ کسی نہ کسی شکل میں رہتی ہے اور ہم اس سے سبق بھی سیکھتے ہیں ہر صدی کے بعد ایسا ہے سنا ہے پڑھائے کہ یہ اس قسم کی چیزیں انسان نے فیس کی ہیں دنیا کے اندر میں جعوید اکرام صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ کہ آپ آپ نے روحانی کرائیسس سے جب آپ نے باز شروع کی تھی تو ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کرنا چاہتے تھے آفٹر ایفیکس پہ کہ کیا ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی تیس اپریل بند کر دیں اور پھر جون میں یہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی جتنی جلدی ہمیں اس سے ٹرمائل سے نکالے اتنا ہی بہتر ہے لیکن آپ کے تجربے کے مطابق آپ کی سوچ کے مطابق آپ کیا کمیٹری کا کہنا چاہتے ہیں کیا کیا سمجھانا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جعوید اکرام صاحب میرا پہلی باتی سمپل ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھکنا چاہیے کہ ہم ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کا یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایزے کمیٹی کیا کر رہے ہیں ہم ایزے قوم کیا کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے تنبی ہے سب کو ایزے انڈیویجوال تنبی ہے اور میرے میرے حساب سے میں بہتا ہے پوزیٹیو تنکر ہوں مگر میرے حساب سے جب آپ اتنا بڑا بہران آتا ہے اور آپ سٹیپ بیک اور نہیں سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ایزے کمیٹی مجھے ایزے پرسن ایزے کمیٹی ایزے نیشن ایزے مسلم کیا کرنا چاہیے تو ہم نے وہ وقت گوا دیا اب دیکھیں یہاں پر یہ جو کمیٹی ہماری بڑی ینگ ہے بڑی وائبرانٹ ہے بہت اچھے لوگ ہیں ہم یہاں پر لوکلی بہت کام کر رہے ہیں یہاں پر چیریٹی کا اس کے علاوہ ہم چیریٹی کا کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر میں بلانگ کرتا ہوں سیٹیزن فاؤنڈیشن اپاکستان یہاں پر بہت ساری وہاں سے میرے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ارگنیزیجن کے ساتھ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہاں پر بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ فوڈ بینک مسجدوں کے اندر کھانا تو on one side ایک طرف تو بہران ہے مگر میں بہت فخر کرتا ہوں کہ ہماری لوگوں نے سٹیپ اپ کیا ہے جس جو آفورڈ کر سکتا ہے گھر بیٹھ کر کے جو بھی کر سکتا ہے چھوٹا موٹا جو بھی کر سکتا ہے سب بہت کر رہے ہیں بگر اس کے پتمنظر میں اگر ہم اگر ہم ظلم اور اس کے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم نے یہ موقع گواں دیا ہے یہ علامیہ کی طرف سے ایسے ایسے نہیں آیا ہے اور اس میں کافی مشکلات ہوں گی نیشنز کو مشکلات ہوں گی یہ ٹریٹ کا بہت مسئلہ ہوگا انیمپلائمنٹ ابھی امریکہ کے اندر انیمپلائمنٹ بات کر رہا ہے پندرہ بیس پرسنٹ جب امریکہ کے اندر انیمپلائمنٹ پندرہ بیس پرسنٹ ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور ملکوں میں کتنی زیادہ ایمپلائمنٹ ہو سکتی ہے تو یہ سب بہران جو ہے یہ مالی بہران تو نکل جائے گا مگر اگر آپ نے اس مالی بہران میں اپنا روانی بہران کو نہیں صدھارا تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا بہت شکریہ آپ کا ہم گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیٹس ٹیک او بریک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بریک سے واپسی کے بعد اپنے گفتگو وہی سے شروع کریں گے جہاں ہم نے چھوڑی تھی ایک امتحان ہے ہمیں اس میں سکر ہونا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں فیل اور پاس ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار لکھنے والے اور بولنے والے کی حیثیت سے کہ پاکستان میں ابھی جو جو تنظیمیں ہیں وہ ابھی اس طریقے سے نہیں کھڑی ہوئی ہیں یا اور سیس پاکستانی کیونکہ وہ کردار مجھے نظر نہیں آرہا کہ جس طریقے اس کا وجہ یہ ہے کہ بارڈر بھی بند ہیں کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن بیرل بینکس کھولے ہوئے ہیں ہمیں یہ کہ ہمارے پر قرض ہے ہماری قوم کا بنین و انسان کا کہ نہ صرف پاکستان یہاں پہ کیونکہ امریکہ ایک بڑا ملک ہے یہاں پہ پیسے ہیں ٹریلین ڈالرز ہمارے جتنے بجڈ بھی نہیں ہیں اتنے تو یہ امداد کر دیتے ہیں چیریڈی کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں اس بہران کے بعد جو بہران آئی ہے جی اس کا مثال دوں سٹیزن فانڈیشن ہم لوگ پاکستان اور پورے دنیا سے فائیو ہنڈڈ ملین روپیز اکھٹا کرنے کی اس بہران میں سوچ رہے ہیں اللہ ہم کو اس میں کامیابی دے سٹیزن فانڈیشن اور بہت سی ارگنائزیشن جو کی یہ کام کر رہی ہیں تو ای تینک کہ یہ اندر لٹ او پاسیٹیف کمیگ اوٹ لٹ او پاسیٹیف کمیگ اوٹ جاوید اکرام صاحب دیکھیں ٹی وی ون کا جو یہ کوویڈ نائنٹین کا اسپیشل پروگرام ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ایسے پروگرام ہمیں کرنے پڑیں ہماری دعا تو یہی ہے لیکن اگر ملک عزیز کے لیے آپ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی فانڈیشن آپ ضرور ٹی وی ون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں ہمیشہ ہم ٹی وی ون نے یہ ہمیشہ کیا ہے قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اور ٹی وی ون یو ایسے کے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ناظرین ہیں وہ سب بھی آپ کا ساتھ دیں گے اس کے اندر ہم ضرور آپ سے رابطہ رکھیں گے آپ ہم سے رابطہ رکھی جگہ کامران صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی اس وقت جاوید اکرام صاحب نے جاوید امپورٹنٹ صاحب نے بڑی دل چھونے والی باتیں کی جاوید اکرام صاحب نے بھی بڑا اچھا بات کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کامران صاحب کے ہم ایز قوم ایز یہاں جو ہم پریولیج لوگ ہیں جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہم پریولیج لوگ ہیں اور ہم دنیا کو بہت انچائی سے دیکھتے ہیں نسبتاً ایک پاکستان میں رہنے والے کیونکہ جو ہمیں وسائل حاصل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا میسیج ہونا چاہیے اس وقت دیکھیں سب سے پہلے تو جہاں جاوید صاحب نے بھی بتایا کہ اسپیشلی سی ایٹل میں رہنے والے اور امریکہ سے اور ایمین باقی دنیا سے اگر آپ دیکھ لیں تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ نہ صرف چیریٹی میں ہیلپ کرتے ہیں پاکستان میں لیکن پاکستان کی ایکوانومی کا ایک بہت سگنیفکنٹ پارٹ ہے یعنی کہ آپ سوچیں کہ اوور ٹوئنٹی بلین ڈالرز جو ہے اوورسیز پاکستانیز اس کے علاوہ جہاں تک جاوید صاحب نے ذکر کیا کہ سٹیزن فانڈیشن ہے شوکت خانم ہے اسی طرح سے کیر ہے اسی طرح سے انڈس ہاسپٹل ہیں اور اسی طرح سے اور بہت سارے دوسرے چیریٹیبل ادارے ہیں ایش دی ایف ہیں جو پاکستان میں مختلف چیریٹی کے کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ رہنے والے پاکستانی بہت ہی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں صرف اس پچھلے دو تین مہینے کے اندر بہت سارے ایسے چیریٹیبل ایونٹس ہونے والے تھے جس میں پاکستان کی یہ پیسے جمع ہوتے ہیں جو کینسل کرنے پڑے تو لوگ بھی پاکستان میں ہر جگہ جو پاکستان سے دور رہتے ہیں جو پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو رہتے ہیں وہ پاکستان کی یہ بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ہمیں کچھ اکنالج بھی کرنا چاہیے دیکھیں جب یہ کوویڈ نائیٹین ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے جو پالیٹیشنز ہیں انہوں نے کافی دیر کی ریاکشن کرنے میں حالانکہ جو think tanks تھے بہت سارے think tanks جو ہیں وہ پہلے سے بتا رہے تھے کہ اس قسم کی ایک pandemic ہونے والی ہے جس مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بل گیٹس نے 2018 میں اس کے بارے میں بلکل detail میں predict کر دیا تھا کہ Ebola کے بعد جو ہے next جو چیز آنے والی ہے وہ اس طرح کیا آئے گی تو اس کے لیے prepare نہیں تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ even دنیا کے ترخی آفتہ ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے اس کی ضد میں پسے میں لیکن جب میں پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے especially عمران خان کی حکومت نے جس طرح سے اس کو control کرنے کی کوشش کی ہے باوجود اس کے کہ ان کے پاس resources بہت کم ہیں وہ بہت commendable ہے اور اس اور آپ کو اس کی مثال اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے اس کا توازنہ کریں گے تو number of cases جو ہو رہے ہیں پاکستان میں اور number of deaths جو ہیں وہ دیکھیں کہ الحمدلللہ بہت کم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستانیوں کو ہر جگہ اور باقی بھی دوسرے دنیا میں مصالوانوں کو سب جگہ بجھے کے رکھے سے اس کے علاوہ ہمیں ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے مثال کے طور پر سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں سید مراد علی شاہ انہوں نے بہت ہی بہترین کام کیا سندھ اور بہت ہی پرو ایکٹیو طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے جہاں جہاں پہ تعریف ڈیو ہے ہمیں بالکل کرنی چاہیے اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بہران سے ہم سب نکلیں گے پوری دنیا نکلے گی ہم یہ temporary period آیا ہے دیکھیں history میں بہت سارے بہران آتے رہے ہیں لیکن آج ہم جس information age میں ہیں اس میں بہت تیزی سے چیزوں کو سمحالنے کی capability ہے بہت knowledge کو decimate کرنے کی capability ہے اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے مثال کے طور پر چائنہ میں جس پروانس سے وہان پروانس سے جہاں سے شروع ہوا تھا اب وہاں اس کو وہ کھول رہے ہیں تو انہوں نے اس کو control کیا ہے اور لوگ اس model کو اپنا رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے دنیا کے تمام labs کے اندر جو ہیں اس کی علاج کے لیے اس کی vaccine کے لیے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے جہاں پہ پہلے تین تین چار چار سال لگتے تھے اب انشاءاللہ بہت جلدی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انشاءاللہ آپ سامنے آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ گورنمنٹ پاکستان کی کوشش ہیں عمران خان صاحب نے جو کوشش کی اتنے کم وسائل کے ساتھ اور چھوٹا ہمارا ملک ہے اور جو patients وہاں پہ ریپورٹ ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے ان کو علاج کیا ان کا اور جس طریقے سے ان کو کر رہے ہیں کوشش ہیں facilitate کرنے کیلئے یقیناً ایک بڑی کاوش ہے آپ نے سمجھ گورنمنٹ کی بات کی یقیناً ایک بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے یہ ایک یہ ساری چیزیں بڑی ہیں میں بے انتہا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جاوید عمرانی صاحب آپ کا کانسل جنرل شکاگو ہمارے آپ ہیں آپ نے ہمارے اس پروگرام میں کوویڈ ڈائنٹین میں اپنی رائے کا اظہار کیا سر بہت شکریہ آپ کا کامران صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سی ایٹل سے آپ ہیں فرنٹ لائنر لوگ تھے آپ سب سے پہلے آپ پہ عملہ ہوا تھا اللہ تعالی ہماری سی ایٹل کی کمیونٹی کو بھی محفوظ رکھے تمام لوگوں کو پورے جن و بنین و انسان خاص طور سے ہمارے سارے مسلمان امریکہ میں جہاں جہاں ہیں ہمارے دیکھنے والے سننے والے جعوید اکرام صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھی اپنا وقت دیا ہماری دعا ہے کہ ہماری یہ ساری کافشیں ساری چیزیں اللہ تعالی اس کو قبول کرے اپنی ناراضگی ختم کرے یہ سوشل میڈیا کا ہم جو استعمال ہے وہ بھی ہم اچھی طریقے سے کر سکیں میں اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کوویڈ نائنٹین کو کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوہ کر دے تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے اس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں اے میری وحدتوں والے مجھے یقجا کر دے اللہ حافظ